ایوڈیا میں بابری مسجد رام جن بھومی ویوات میں زمینیت علماء اے ہند کے راشتر مہا سچے مولانا سید محمود مدنی کا ویوادر بیان آنے کے بعد چرچہ کا محول گرم ہے جہاں ایک اور کچھ لوگ چناوی محول میں اس طرح کے بیان کا ویروت کر رہے ہیں وہی ان کے سمر تھک ان کے بیان کو توڑ مڑور کا پیش کیا گیا ہے حالانکہ اس بیچ رویوار کو مولانا مسود مدنی نے اپنا پکش رکھتے ہوئے بیان کا سراسر غلط بتایا ہے زمینیت علماء ہند کے راشتر مہا سچے مولانا محمود مدنی کے ویوادر بابری دھانچے کو مزد ماننے سے انکار کرنے والے بیان کو لے کر بحث چڑھ گئی ہے لوگ سبا چناو کی گہما گہمی کے بیچ آئے مدنی کے بیان کو لے کر اسنامک حلقوں میں ہی نہیں بلکہ راجنیت گلیاروں میں بھی خاصی چرچہ رہی مولانا محمود کے بیان کو لے کر پورو ویدھائیق ماویہ علی کا کہنا تھا کہ بابری مزد کا ماملہ سپریم کورٹ کے وچار دین ہے ایسے میں الٹے سیدھے بیان دینا چناو کے اندر کسی کو لاو پہنچانا یا کسی کو نقصان پہنچانے والی بات ہے انہوں نے کہا کہ چناو سمویدھان اور لوگتنٹ کو بچانے کے لیے ہے سمویدھان بچے گا تو ان سب چیزوں پر فیصلہ خود بخود آتا رہے گا یہ مدہ آج کا نہیں ہے اور نہ ہی یہ چناوی مدہ ہے ماویہ علی نے کہا کہ ہر بیان سے کسی نہ کسی کو فائدہ اور کسی نہ کسی کو نقصان پہنچتا ہے انہوں نے کہا کہ آج ضرورت سیکیولر طاقتوں کو مضبوط کرنے کی ہے سامپردائی طاقتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی بیان سے اگر سامپردائی طاقتیں مضبوط ہوتی ہیں تو اس کے کچھ نہ کچھ مائنے ہیں وہیں فتوہ آن لائن کے چیئرمن مولانا مفتی اشرت فاروقی کا کہنا ہے کہ یہ ان کی اپنی معلومات ہوگی All India Muslim Personal Law Board زمیت علماء ہنج جو کیس لڑ رہی ہے وہ اسے مزد مان کر لڑ رہی ہے کہا کہ ممکن ہے کہ مدنی کے بیان کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا ہو یا پھر انہوں نے اپنی معلومات کی بنیاد پر یہ بیان دیا ہو اس کے ساتھ ہی کہا کہ ہم کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے یا ان کی سیاست جانے ہم صرف مزد ہونے اور ملکیت ہونے پر بات کر رہے ہیں اس کا چناؤں سے کوئی تعلقات نہیں ہے عدالت میں کیس ہے عدالت ثبوت کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے چناؤں کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتی مدنی نے ویوادت بیان پر رکھا اپنا پکش ادھر مولانا محمود مدنی نے بابری مزد کے حوالے سے آئے بیان پر دن بھر فضیعت ہونے کے بعد رویوار کی دیش شام زمیت علماء ہن نے میڈیا انچارج عجیم اللہ صدقی کی اور سے مولانا مدنی کا پکش رکھا گیا جاری بیان میں کہا گیا کہ مولانا مدنی کے بیان کو تول مڑور کا پیش کیا گیا جو پوری طرح بھرمک ورطتفوں کے خلاف ہے انہوں نے ہرگز نہیں کہا کہ وہ بابری مزد کے دھانچے کو مزد نہیں مانتے انہوں نے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ بی بی سی گجراتی کے کاریکٹر میں بابری مزد اور مزد ماننے کا سوال کیا گیا جس پر مدنی نے کہا کہ ہاں میں اسے مزد مانتا ہوں اس کے ساتھ ہی انہوں نے عام صدھر میں یہ بھی کہا کہ اسلام میں کسی مندر کو توڑ کر یا کسی کی زمین پر عویت قبضہ کر کے مزد نہیں بنوائی جا سکتی ساتھ ہی کہا تھا کہ عیدہ ویواد کو یا تو آپسی سہمتی سے حل کیا جا سکتا ہے یا فی سبھی پکشوں کو آدارت کے فیصلے کو سویکار کرنا چاہیے لیٹس نیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں